مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے مقام کے اوپر یہ غور کریں اور یہ سوچیں اور دریائے تفکر کے اندر غوطہ لگا کے اس گوہر نایاب کو تلاش کریں کہ جن کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی اور آج اپنی صفوں پر نظر ڈال کے صرف محسوس کر لیں اس بات کو یہ میں آغاز میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا انہوں نے اسی لیے قربانیاں دی تھی کہ ہماری انجمنوں آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں کیا اسی لیے قربانیاں دی تھی کہ فرش اعضاء کے اوپر آنے والے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کریں کیا اسی لیے قربانیاں دی تھی کہ ایک ذاکر دوسرے ذاکر سے بدلہ لینے کے لیے اس کے اوپر ترہ ترہ کی تحمتیں لگائے کیا اسی لیے قربانیاں دی تھی کہ ہم یہاں پہ آئیں اور آنے کے بعد یہ سوچتے ہوئے آئیں کہ اگر میرا نوہا خان نوہا نہ پڑھے تو مجلس میں رونقی نہ آئے اگر ہمارا ذاکر خطاب نہ کرے تو پتا ہی نہ چلے بس یہ آغازی میں پیغام تھا جو میں نے دے دیا اور دستِ عدب جوڑ کے صرف ایک بات کہنا دینا چاہتا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہ یہ فکر اور یہ ذہن میں تصور بھی کبھی نہ لائیے گا کہ ہم مجلس میں آتے ہیں تو رونق ہوتی ہے ہمارا نوہا خان نوہا پڑھتا ہے تو رونق ہوتی ہے ہمارا سوسان سوسانی کرتا ہے تو رونق ہوتی ہے اس لیے کہ اب تک کی گفتگو سے جو نتیجہ نکلا وہ نتیجہ یہ ہے کہ یہ تصور کبھی ذہن میں نہ لائیے گا اس لیے کہ یہ مجلس آپ کی وجہ سے نہیں ہے آپ اس مجلس کی وجہ سے توجہ فرمانے میں اگر یہ غلط تصور کسی کے ذہن میں پیدا ہو گیا کہ ہمارے آنے کی وجہ سے مجلس میں رونق ہوتی ہے ہمارا دستہ ہماری انجمن بھائی یہ سب باتیں فرشعظہ کے لیے ریب نہیں دیتی ہیں یہ فرشعظہ حسین ہے یہاں سیاست نہیں ہونی چاہیے یہاں مسئلہت نہیں ہونی چاہیے یہاں آپسی رنجشیں نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ یہاں پہ جب آدمی آئے تو حسینی بن کے آئے اس لیے کہ دیکھئے میں ایک مثال اور عرض کر دوں اب بات یہاں تک آگئی آپ نے دن اور رات میں ایک چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا روز و شب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی نیا ادارہ کہیں پہ کھلتا ہے نئی تنظیم قائم ہوتی ہے انسان کو محسوس یہ ہوا یہاں پر ہمارے یہاں علم دین کی ضرورت ہے لہذا یہاں ایک مدرسہ قائم ہونا چاہیے یہ بستی بستی کہانی ہے ہم دن رات دیکھتے ہیں تنظیم بنی انجمن بنی کچھ دن گزرے اس کے بعد چونکہ شیطان حملے کرتا ہے انسان کے اوپر اس کا کام ہی ہے لہذا اب بات یہ ہوئی کہ صاحب صدر وہ کیوں ہو گئے صدر تو ہمیں ہونا چاہیے سیکریٹری وہ کیوں بن گئے سیکریٹری ہمیں بننا چاہیے نتیجہ کیا ہوا انجمن بنی اور انجمن ختم ہو گئی تنظیم بنی اور تنظیم ٹوٹ گئی مدرسہ کھلا اور مدرسہ بند ہو گیا بس اگر یہ بات ذہن میں تو ایک جملہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ قوم جو مدرسے کھولتی ہے وہ کھلتے ہیں اور بند ہو جاتے ہیں فرش عزائے حسین وہ واحد مدرسہ ہے جو چودہ سو برس سے کھلا ہوا ہے اگر اسے بھی قوم نے کھولا ہوتا اگر اسے بھی قوم نے کھولا ہوتا تو یہ بھی کبھی کا بند ہو گیا ہوتا اس کا مسلسل کھلا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی معصومہ نے یہ انتظام اپنے ہاتھ میں لے رکھا بس دوستان حضیزان محترم یہ احسان شناسی کا تقاضہ ہے کہ جب ہم یہاں پہ آئیں تو اپنے کردار پر نظر کرتے ہوئے ہیں مجھے پہنے کردار پر نظر کرتے ہوگا مجھے پہنے کردار پر نظر کرتے ہوگا